نمسکاری سمیں موجود ہیں کرنال کے جلہ سچی والے میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دیش بر کے جو ڈاکٹرز ہیں آئی ایم اے کے بینر کے نیچے سٹرائک کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال جلہ سچی والے میں پہنچ کر جو کرنال کے ایس جی اے میں آئی اے صدقاری ہیں آئی ایو سینہ ان کو جو ہے آپ ایک میمورینڈم دینے پہنچے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کندر سرکار کی طرف سے بی ایم ایس ڈاکٹرز کو ج سرجری کی پرمیشن دی جا رہی ہے اس کا ویوی روڈ کرتے ہیں تمام ڈاکٹرز دیش بر کے ڈاکٹرز انڈیان میڈیکل ایسوشیشن کے بینر کے نیچے آج دن بر سٹرائک رہے گی ان کی اوپیڈی بند رہے گی صرف امرجنسی سرویسیز لیں گے اور ہماری آپ سبی سی اپیل رہے گی کہ اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ ہے کہ آج دیش بر کے ڈاکٹرز کیوں سٹرائک پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرف جہاں کسانوں کا اندولن چل رہا ہے کسان سڑکوں پر ہے وہیں اب ایک اور ایسا قانون جسے کہا جائے جو ڈاکٹرز کے اوپر آ رہا ہے اس کو لے کر جو ہے دیش بر کے ڈاکٹرز اب جو ہے سڑکوں پر اتر چکے ہیں اور کس طرح سے اس کا ویروز جتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں میمورینڈم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرنال کے ایس ڈی ایم کو ان� اسویشیشن کے بینر کے نیچے یہ لائیو تصویریں کرنال کے جلہ سچی والے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بی ایم ایس بی ایم ایس آیوش ویبا کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو جو ہے کس طرح سے پرمیشن دی جا رہی ہے سرجری کرنے کی جس کا جو ہے دیش بر کے ڈاکٹرز ویروز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے تھے جلہ سچی والے کرنال سے جہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایس ادھکاری کو جو ہے ایک میمورینڈم سوپا ہے یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سمیں آئی ایم اے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ڈی ایم ان سے جاننا چاہیں گے جو میمورینڈم ہے یہ ہم اس کو ڈی سی صاحب کے مادیم سے آگے سرکار تک ضرور پہنچائیں گے اور ان کے جو بھی کنسرن سے وہ سرکار تک پہنچیں اور اس پر سرکار ڈیسیشن لے گئے ڈیسیشن لے گئے جو آئی ایم اے کے پردھان ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آج سب ہی ڈاکٹرز نے مل کر جو ہے ایک میمورینڈم دیا ہے اور سب ہی ڈاکٹرز کیوں اس کو ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں علاج کی تین چار پدتیاں ہیں بہت ٹائم سے سب سے پہلے تو یونانی آئرودہ ہوموپیتھی تھی جب انگریج ہمارے کنٹری میں آئے انہوں نے راج کیا تو وہ مارڈن میڈیسن جس کو الوپیتھی کہتے ہیں وہ ہمارے کنٹری میں لے کی آئے اور گریجولی مارڈن میڈیسن یا الوپیتھی نے باقی سب پیتھی سے کافی آگے ترقی کر لی اس کے کئی کارن تھے ایک تو انگریجوں نے شروع میں ان کو کافی انکرینجمنٹ دی اس کو کافی ڈیویلپ کیا نمبر ون نمبر ٹو اس پیتھی میں سب کچھ ایویڈنس بیسٹ ہے ایویڈنس بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسندھان ریسرچ اور ایویڈنس وہ سارا الوپیتھی میں ہے الوپیتھی کیسی پیتھی ہے جو ایویڈنس پر کام کرتی ہے کسی چیز کا سبوت ہے انسندھان میں وہ چیز پروف کری یہ ہے تو الوپیتھی اس کو بلیو کرتی ہے اور اسی پر چلتی ہے اور الوپیتھی میں ورڈ وائیڈ بہت ریسرچ کنٹینیوسلی چلتی ہے کبھی بھی وہ رکتی نہیں ہے اور ویسٹن کنٹریز میں انسندھان کو ریسرچ کو بہت بیجٹ الوکیشن ہے بہت لوگ ڈیڈیگیٹلی ریسرچ میں کام کرتے ہیں اس لیے الوپیتھی نے باقی پیتھی اس کو پیچھے چھوڑ دیا ریزن یہی ہے باقی جو ایویڈا ہے ہوموپیتھی ہے اور یونانی میڈیسن کے جو پدتیاں وہ خراب نہیں ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے ان میں کمی ہے تو انہوں نے زندھان کی ہے بجٹ الوکیشن کی ہے ڈیڈیگیٹڈ ریسرچ ورکرز کی ہے اور سرکار کی طرف سے پروتساہان کی کمی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار آئیروویدک ڈاکٹروں کو پروتساہان دے آئیروویدہ کو پروتساہان دے اس میں انکریج کرے اور ریسرچ کی جائے ان میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کرے لوگوں کو خوب بجٹ دے اور ان کو انکریج کرے کہ اس میں ریسرچ کرو ایلوپیتھی میں بہت کچھ ایکسٹر ہے جیسے انفیکشن ہیں انٹیبائٹکز ہیں وہ آئیروویدہ میں نہیں ہیں اور کیوٹ ایلمینٹس میں سرجری میں ہیڈ انجریز میں اور اس طرح کی جو ایکیوٹ ایلمینٹس ہیں اس میں آئیروویدہ اور ایلوپیتھی کئی میچ نہیں کرتے اسی طرح کچھ کرونک ایلمینٹس ہوں گی جن میں آئیروویدہ بیٹر بھی کر سکتا ہے پر ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے آئیروویدہ کو ڈیویلپ کیا نہیں کیا اب جب ہمیں لگا کہ دیش میں ہمیں سرکار کی پرسیپشن ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر کم ہے سرکار کے پاس ڈاکٹر کم ہے تو میڈیکل کالج ہمیں اور کھولنی پارے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے یہاں بڑے بڑے جو پرائیوٹ کالج ہیں پولیٹیشنوں نے کابو کیا ہوا ہے ساؤتھ میں چلے جاؤ سب پولیٹیشنوں کے کالج ہیں وہ سب بزنس کے حساب سے چلتے ہیں سرکار ان کالجز کو ٹیک آور کرے یا اپنے سرکاری کالج کھولے اور ایم بی بیس کی پڑھائی کو آگے پروتساہن دے اور ڈاکٹروں کو بنائے اور جو پیشنٹ ڈاکٹر کی ریشو کم ان کو لگتی ہے اس کو ایمپروت جاری رہے گا ایمپروت کرنے کے لیے یہ تھوڑی ہے جو ڈاکٹر اس میں ٹرینڈ نہیں ہیں ان کو جبردستی وہ سرجری ان کو ہینڈ آور کر دو جو سرجری کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے آپ تصویریں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ایم اے کے پردہان ہے انہوں نے یہ تو صاف طور پر کہہ دیا کہ ان کا جو ویروت ہے وہ جاری رہے گا اور پور ایم اے کے جو پردہان ہے گگن کوشل ڈاکٹر گگن کوشل ہمارے ساتھ موجود ہے صرف کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹرز پر قانون بنائے جا رہے ہیں پہلے کسانوں پر قانون بنائے کسان اس کا ویروت کر رہے ہیں اور اب ڈاکٹرز پر قانون بنائے جا رہے ہیں جس سے بی ایم اے اور آئی اے میں کے جو ڈاکٹرز ہیں نیما اور آئی اے میں جو ہے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں وہ سواگت کر رہے ہیں آپ ایروت کر رہے ہیں ایسا کیوں ہیں دیکھیں جیسے کہ ڈاکٹر ارون گویل نے بھی آپ کو بتایا پرابلم ہمیں آئیر ویدہ یا آئیر ویدک پریکٹیشنر سے نہیں ہیں آئیر وید ایک بہت پرانی پدتی ہے اور کافی بیماریوں میں کارگر بھی ہے سپیشلی کرونک ایلمنٹ جو لمبے سامنے کی ایلمنٹس ہیں لیکن اگر کسی کو بخار ہے یا کچھ ایکیوٹ ایلمنٹس ہیں جیسے بتایا ہارٹ ایڈائی کا یا کچھ اور ہے اس میں برسوں سے صرف اور صرف ایلوپیتھی کارگر ہے ہماری پرابلم اس سے نہیں ہے پرابلم یہ سرکار کو ایسا لگ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے دیہات میں ڈاکٹرز نہیں ہے یا وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو انسٹیڈ آف اس کے لئے کچھ اور ڈاکٹر کریٹ کرے جائیں وہ شارٹ کٹ میں ایک دوسری پتی کے ڈاکٹر کو موڈرن میڈیسن کے ڈاکٹرز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آجورویدک ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پوسٹ گریجویشن میں سرجری کی ٹریننگ دی جائے گی بلکل دی جائے سرجری کی ٹریننگ میرا صرف یہ پوچھنا ہے تو کیا وہ دوائیا کونسی یوز کریں گے کیا ان کے پاس آجورویدک انٹیبوٹکس ہیں کیا ان کے پاس آجورویدک انیسٹیسیا ہے وہ کیسے پیشن کو بے ہوش کر رہے ہیں اور کیسے کریں گے اور اگر وہ موڈرن میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں تو کیا ان کو اس کی پوری سمجھ ہوگی جو یہاں پہ آٹھ سال لگا کے ہم سیکھتے ہیں وہ ان تین سال میں کیسے سیکھیں گے صرف یہ سوال ہے کہ آپ دو سسٹمز کو مکس کر رہے ہیں صرف اس چیز کے لئے آگے بھی سنا جا رہے ہیں ایک انٹیگریٹڈ کورس گورنمنٹ لے کے آنے جا رہی ہے جس میں ایم بی بی ایس اور بی ایم ایس یعنی کی دونوں کی چیزیں سمجھلیت ہوں گی اس کورس کا نام شاید کچھ اور ہو سکتا ہے جس میں موڈرن میڈیسن اور ایرو پہ آیورویدک کو کم کم بائن کیا ہے پورے دے پورے ورڈ میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے آپ دو الگ لگ چیزوں کو ملا کے اس کی کھچڑی ہی کر رہے ہو موڈرن میڈیسن کے لئے سو بیسیکلی گورنمنٹ is trying to cut corners وہ شوٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے نئے ڈاکٹر بنانے کو نے سوچا ڈاکٹر زیادہ نہیں ہے تو یہ بی ایم ایسے چلو ان کو سرجری کرنے دو یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کا کیا حرز ہوگا یہ تو ایک طرح سے ہوا کہ اگر کوٹوں میں بہت سارے کیس پینڈنگ ہے ججیس نہیں ہے تو اب وکیلوں کا جج منہ کے بٹھا دو گے سمپل سی بات ہے تو دیئر cutting corners بیسیکلی آجورویت میں جو آجورویت میں برسا سے سرجری ہوتی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں شروع سہیتہ میں لکھا ہے لیکن کیا وہاں انٹیبائٹکس موڈرن میڈیسن کی تھی کیا وہ نسیسے موڈرن میڈیسن کا تھا مرم پوائنٹس وغیرہ ایسا وہ کہتے ہیں جہاں وہ دبا کے نسو کو پیشنٹ کو کسی طرح سے بھیوش کرتے تھے کیا آج بھی ویسا ہو رہے ہیں نہیں وہ ہماری میڈیسنز یوز کرنے والے ہیں اور نسیسے کی میڈیسنز اتنی کرٹیکل ہوتی ہے تھوڑا سا بھی اونچ نی جونے سے پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے اور اس سے بھی پرابلم نہیں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ پیشنٹ کو کیسے پتہ لے گا یہ جو سرجن ہے یہ آجورویتک ہے یا یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے پیشنٹ کو چوائس کیسے ملے گی پیشنٹ کا دکھار ہے کس ڈاکٹر کے پاس دکھانے جانا ہے لیکن جب آپ ان کو بھی ایک ایم ایس سرجری کا اس طرح کا وہ لکھنے لگ جائیں گے تو ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم اگر آپ دیتے بھی ہو تو کم سے کم ٹرینیگ اس حساب سے ہو اور اگر وہ موڈرن میڈیسن پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ موڈرن میڈیسن میں ایم بی بی ایس آگے ایم ایس کریں نا کی بی ایم ایس اور اگر وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو کرتے ہوں نیچول سی بات ہے ان کو ایک گون مل رہا ہے ان کو ایک بیٹھے بٹھا ایک چیز مل رہی جس کی ٹریننگ نہیں ہے پروپر جن کو ان کو نہیں ہے تو اگر تھما دیا جائے سب لوگ خوشی ہوں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیش بر کے ڈاکٹرز جو ہیں ویروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں بی ایم ایس ڈاکٹرز سے کیا آپ کون سا انیچیسیا یوز کریں گے کیا آپ کوئی آئیورویدک انیچیسیا یوز کریں گے کون سی میڈیسینز یوز کریں گے نشچی طور پر جو سمجھ سے ہے وہ بڑھ سکتی آنے والے سمجھ میں وہیں مریضوں کو بھی جو ہے یہ چیز سوچ سمجھ کر ہی جو ہے ان کے پاس سرجری کے لئے جانا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس اس لیول کی سٹیڈی نہیں ہے اس طرح کی بات جو ہے آئی ایم ای کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور اس سمجھ جو سینئر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مگلانی ہے جو سینئر سرجن بھی ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے ڈاکٹر سر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بڑے اپریشنز کی ہیں ہم بھی کئی بار آپ کے پاس آئے ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا بی ایم ایس کے ڈاکٹرز جو ہے وہ سرجری کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سرجن بننے کے لیے جو ہے اتنا لمبا عرصہ لگتا ہے کہ آپ ایم بی بی ایس پھر ایم ایس پھر ایم سی ایس پھر آپ چار پانچ سال کسی کارپوریٹ یا بڑے ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں ڈیسیجن کیا لوں کیا اس آپریشن کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک تپسیا کی طرح ہے بہت لمبا کام ہے یہ اس کے بعد بھی ہم یہ براتے رہتے ہیں بھی یہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں ایک نہیں کر رہے ہیں اپنے سینئرز کی صلاح بھی لیتے ہیں اور دنیا بھر کی فیسیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں کوئی کمپلکیشن ہو ہم اس کو ٹیکل کر سکے آئیرویدک میں اس چیز کے خلاف نہیں ہو کہ آئیرویدک دکٹر جو ہے وہ سرجری نہ کریں ضرور کریں لیکن وہ آئیرویدک سرجری کریں جو کی سرجری ان کے اپنے کورس میں ہے ان کے پاس بھی ایسے ہی ایم ایس کا کورس ہے سرجری کا کورس ہے وہ وہ کورس کریں اس کو وہ آگے بڑھائیں تاکہ وہ اپنی ہماری جو پرانی پدتی ہے سرجری کی وہ لوگ سکھتے ہیں وہ لوگ اور وہ اچھی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بات ہے کہ اس پہ دھیان دیں اس کو بڑھائیں تاکہ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئیں آپ ان کو کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ یہ جو کام ہم نے سونہ اٹھارہ سال میں سکھا ہے اس کو وہ دو سال کے کورس میں سیکھ جائیں جبکہ ان کو بیسکس بھی نہیں ہے ان کے پاس اب میں جب داخل ہوا تو آئی وز ہالی ایٹین اور جب میں اپریٹ کرنے لگا تو میں اس وقت پینتی چھتی سال کا تھا آپ دیکھئے کہ اس کے بعد بھی مجھے یہ لگتا تھا بھی کوئی میرے آس پاس کوئی سینئر سرجن ہو ہے جس کو میں مشکل ٹائم میں بلا سکتا ہوں تو یہ سرجنی بہت ہی ٹی ڈی ایس اور جٹل سا کام ہے آسان کام نہیں ہے ان کو آپ فیسیلیٹی پروائیڈ کریں کہ وہ اپنی سرجنی جو ہے اس کو اڈوانس کریں اس کو بار بار کریں اس میں مہارت حاصل کریں تو پبلک اپنے آپ ادھر جائے گی تو جیسے کہ آپ نے لائف تصویروں میں دیکھا کس طرح سے جلہ سچی والے میں جلے کے سب ہی ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں ایلوپیتی کے ڈاکٹرز موجود ہیں اور کہنا ان کا یہی ہے کہ سرکار دوارا جو گائیڈ لائن جاری کری گئی ہے آئیورویدک ڈاکٹرز کو سرجری کرنے کے لئے علاو کر دیا گیا ہے وہ گائیڈ لائن کہیں نہ کہیں گلت ضرور ہے مکس ضرور ہوا ہے آئیورویدک اور ایلوپیتی کا کچھ اور ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے سر اس سب میں اس پورے مکسچر میں پیشنٹس کو کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہونے والی آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں بلکل جی بلکل پیشنٹس کو پرابلم ہونے والی ہے آئیورویدک پیشنٹس کو پر ہماری ایک ہی مانگ ہے سمپل سی ایک بہت لوجک ہے سرکار کو کوئی بھی پیتھیز کو مکس نہیں کرنا چاہیے ابھی بہت ہی اچھا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جیسے ابھی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ہم مل کے آئے ہیں تو اگر لیولز ہم دیکھیں گے تو آپ پدتی چینج نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو ہمارا مین مقصد جو ہے گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ آپ مکس مت کریے دو پیتھیز کو مکس مت کریے جو جس کا کام ہے آئیورویدہ انشنٹ برانچ ہے ہم آئیورویدہ کے اگینسٹ نہیں ہیں ہم بھی کہیں نہ کہیں آئیورویدہ کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں کبھی نہ کبھی آئیورویدہ کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو ان کو اپنی برانچ کے اندر ریسرچ کرنے دیجئے اس کو آگے لے کے جائیے جنرل پبلک کے اندر کنفیوزن کریٹ مت کریے کہ کون سی سرجری کیس ڈاکٹر سے کب کہاں کرانی ہے سرجری سپیشلائزد ہے اس کو سپیشلائزد رہنا بہت مشکل ہے سرکار سے یہ کی گزارش ہے مکسوپیتھی کو پرموٹ مت کریے تو جیسے کی سر نے بتایا کہ کس طرح سے ایک ڈاکٹر کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ جاننا کہ سرجری کس حالت میں کرنی ضروری ہے اور کس حالت میں نہیں ضروری ہے کچھ اور ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ہم نے سنا کہ کس طرح سے چیزوں کو مکس کر دیا گیا ایلوپیتھی اور آئیورویدک کو مکس کر دیا گیا تو آپ ایک سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جہاں تک کی پتا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے لمبا ایک سمیں لگتا ہے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے سرجری کو سیکھنے کے لیے تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے سب سے ایمپورٹنٹ جی جو میں سرکار کے لیے کہنا چاہوں گا آئیورویدک والے بھی ہمارے بھائی ہیں آپس میں ہمیں نہ لڑوائیں ایک فیلڈ سب کا سپیسیفائی کریں ہم بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں ہم ایلوپیتھنگ میں منع کر دیتے ہیں ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے ایلوپیتھی والے وہاں علاج کریں مطلب جہاں پہ بھی کرونک پرابلمز ہیں جس میں ایمیونٹی بڑھانا ہے اور باقی ساری چیزیں اس میں آئیورویدیا زیادہ اچھا ہے اس میں آئیورویدہ کا رول زیادہ اچھا ہے تو اس میں ان کو پرموٹ کیا جائے جہاں پہ جیسے ہارٹ اٹیک ہے سرجری ہے اور ہیڈ انجری ہے جن میں ان کا زیادہ رول نہیں ہے ان میں ایسے مکس مت کریں اور ہمیں آپس میں بھائیوں کو مت لڑوائیں میری مین اپیل سرکار سے یہ ہے تو سر کیا کچھ ایسی سرجریز ہیں جو صرف ایک لمبے سمئے کے ایکسپیرینس کے بعد کری جا سکتے ہیں اس میں کون کون سی سرجریز ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آئیورویدک ڈاکٹرز کے لئے کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے ایہ جی آپ کی بات جو ایکسپیرینس کی میں کہہ رہا ہوں ایکسپیرینس سے بہت ساری سرجری سیکھی جا سکتی ہیں پر ایکسپیرینس سے بہت سارے لوگ سرجری کرنا سیکھ جاتے ہیں ہمارا بہت سارا سٹاف ہے جو بھی سرجری کرنا سیکھ جاتے جو خود کہتا ہے میں جی آپ نہیں ہوگا تو میں سرجری کر دوں ہوں ہوں سرجری کرنا نہیں سرجری لینا کب سرجری کرنی کب نہیں وہ سب سے ایکسپیرینس سے بھی سیکھنا سبھی الوپیتھی ڈاکٹرز جو ہیں جلا سچی والے میں موجود ہیں کل بھی ہم نے آپ دکھایا تھا کہ 11 دسمبر کو ایک روش پردرشن ہونے والا ہے ایک میمورینڈم سوپنے والے ہیں آج سوبے 6 بجے تک اسی طرح پروٹیز جاری رہنے والا ہے اپیل بار یہی ہے کیونکہ پیشنٹ کے لئے کافی زیادہ امپورٹن کہیں ہو جاتا ہے کہ وہ سرجری کس سے کرا رہے ہیں کس حالت میں کرتے ہوئے نظر آرہ ہیں پر الوپیتھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو لے کر کہ نہ کہ تینشن میں ضرور ہے کیونکہ ان کے پیشنٹ کا سوال ہے کیونکہ سرجری کرتے ٹائم سب سے زیادہ امپورٹن یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کیا حالت ہے کس حالت میں جو ضرور کرے ویبوتی بھارتی کھرنال بریکنگ نیوز کھرنال